پہلا میلیار ایمان ہے اور دوسرا میلیار علم ہے اندازِ قرآن اس باتی طرف متوتے کر رہے ہیں کہ ایمان اور علم نوم یقجا بیان کر کے گویا رحمان چاہدے کہ ہر مومن صاحب علم ہو رہے ہیں اور ہر صاحب علم مومن ہو رہے ہیں سلکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی الصلاة والسلام ایمان امیر 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 اللہ علی اللہ علیہ وسلم ایک صلوات ہوتے ہیں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ دی زندگی دے آخری لمحات آئیں رسول خدا نے قریب بلایا اور اتنا قریب فرمایا کہ اپنی آباد اندر چھپا لے رسول کریم نے امیر المومنین نے اپنے سینہ اقدس نال لایا اور امیر المومنین نے کن نال اپنا دہم اقدس رکھیا اور رسول اللہ نے ایک لمبار راز و نیاز فرمایا امیر المومنین جدہ چادر جو باہر آئے ہیں لوگاں عرض کی تھی کہ اتنا لمبار راز و نیاز رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا میرے مولای متقیان نے بیان فرمایا کہ اللہ منی رسول اللہ الف باپ من انگل رسول کریم نے من علم دے ہزار باپ تعلیم فرمایا یفتہو کل باپ الف باپ اور علم دے اک اک باپ جو ہزار ہزار علم دے باپ نکل دے میں متصر دوسری حدیث کی بھی خود حضرت عبیر المومنین کو ہے فرمایا اللہ لقد زمیتو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے رسول تو سنیا میرے متعلق رسول کریم نے فرمایا انا مدینة العلم و علی جنباہوہا کہ میں شہر علمہا اور اس کا دروازہ علی ہے فَمَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَاتِ عَلَى الْبَابَ فرمایا جسنو علم نبوت چاہیدہ ہوئے کو پہلے عدید دروازے پہ آئے بڑی پرلطف بات ہے کہ ایک شخص مسجد نبی کے اندر داخل ہویا صحابہ اکرام کی تشریف فرمایا امیر المومنین کی تشریف فرمایا اور حضور سرور کائنات کی تشریف فرمایا اس شخص سب تو پہلے مولا علی دی خدمت جایا اور امیر المومنین مسلام کی تس پھر رسول اللہ نے سلام کی تس پہلے مولا علی نو پھر رسول اللہ باز لوگا کرنک پہ ہے کہ تیرا حق مردہ پہلے رسول اللہ سلام کرنا اور بعد ات مولا علی نو سلام کرنا وقت لگا میں بھل نہیں گیا میں رسول اللہ دیس حدیث تعمل کی تے کہ من اراد الْعِلْمَ فَلْيَاتِ مِنَ الْبَابَ جسم و علمِ نبوت چاہیدہ ہوئے وہ پہلے بابِ مدینہ تو نے دیا میرے محترم سامین احادیث معصومین دا کلام خصوصاً معصوم نے خود فرمایا کہ ساڑھی مجالس تے ازدر ساڑھے کلام مقصرت نال بیان کیتا جائے اور یقیناً لڑا اثر کلامِ معصومِ چھوسی وہ کسے عام بندے دی گفتگو اتنا ہوسی علم دی فضیلت حدیث سننا معصوم نے فرمایا خیر الدنیا والآخر معد علم وَشَرْبُتْ دُنِيَا وَالْآخرَ مَعَلْ جَهَلْ فرمایا دنیا و آخرت دی بھلائی علم نال ہے اور دنیا و آخرت دی برائی جہالت نال ہے ماشاءاللہ اور جو فرمایی نا حضر جو کلابہ دے اندر موجود ہے دس بندے سرکارِ امیر المومنین دی خدمتیں چاہے جائے ماشاءاللہ دس بندے تھے سوال ایک سوال ایک بندے دس آخر لگے مولا سی دس افراد آئے ہیں مگر سوال ایک ہے علم افضل ہے یمان ماشاءاللہ توجہ کرنا ہوں میرے مولا نے جوابج فرمایا علم افضل ہے آدم مولا این نے ایک دلیل لانا فرمایا پھر رکھے کاؤ ایک شخص آیا مولا علم افضل ہے یمان فرمایا علم افضل ہے مت دلیلو آلے مولا دلیل کیا ہے میرے مولا نے ایک ساتھ فرمایا مان فراؤن دی میراس ہے علم انبیاء دی میراس ہے اپنے امام کے کلام تو لطف لے گا تھوڑی لیے فرز ہو تھوڑا جیسا بزائیں نہ لکھتا کہ لطف آبے پڑھتا او شخص مولا فرمایا مولا علم افضل ہے یمان میرے مولا فرمایا یقینا علم افضل ہے دلیل میرے مولا فرمایا مال خرچ کرن لال کٹتے علم خرچ کرن لال کٹتے علم خرچ کرن لال کٹتے ماشاءاللہ تیسرا شخصہ کے آیا مولا علم افضل ہے یمان مولا فرمایا علم افضل ہے من دلیلو علے مولا دلیل کیا ہے میرے مولا فرمایا دلیل یہ ہے جدہ انسان کبرچ ویسی مال دنیاچ رہ ویسی علم نال کبرچ چلا ویسی اگلا بند آگے بندیا مولا علم افضل ہے یمان میرے مولا فرمایا علم افضل من دلیلو علی مولا دلیل فرمایا مال بے وفا ہے علم با وفا ہے مال تکبی اللہ اکبر ملے رسالہ یا رسول اللہ ملے حیدل یا عائلی مال بلندہ السلام اللہ رحمہ حضر علیہ حمد علی مولا اللہ سلوات سارے انکھ پڑی دل آپ کی بلند نواز اللہ اللہ میری خواہش ہے زفا سلوات سارے آخر تک بلند نواز سلوات اللہ 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 اگلا شخص اگر بندیا مولا علم افضل ہے یہ مال فرمایا یقینا علم افضل ہے مد دلیلو علی مولا دلیل کیا ہے فرمایا علم انسان کو عاجز بڑھیں دے مال انسان کو فراؤں بڑھیں دے اللہ میرے محترم سامین دس بندے الگ الگ آئے میرے مولا نے ہر بندے نو علم دے شرف علم دے فضیلتیں ایک ایک دلیل بیان فرمایے جدا دس دے دس مکمل ہو گئے میرے مولا فرمایا تسا تدس آئے ہو اگر قیامت تک آور والے لوگ میں علی تو ایا حقہ سوال کردے رہاں کہ مولا علم افضل ہے یا مال فرمایا میں عالم علم لدنی ہاں میں علی و مالک منبر سلومی ہاں میں قیامت تک آور والے ہر شخص دے جوابت علم دی فضیلتیں ایک نمی دلیل بیان کر سکنا توجہ فرمایے ادرا میرے محترم سامین حدیث سننا تیرے اور میرے معاشرے زندگی اور موت دمے یارے ہیں کہ نبز چل رہی سانس آ جا رہے ہیں بندہ زندہ ہے نبز رک گئی سانس رک گئے بندہ مردہ ہے آدرا معصوم نے حدیث سننا میرے مولا فرمایا 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 میں علی دی ندر جاہل زندہ ہو کے بھی مردہ ہے آدم مرد کے بھی زندہ ہے اللہ 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 محمد محمد زندہ زندہ بولو کچھ میرے زندہ ہے محقے کے ہلی زندہ ہے سید رضی زندہ ہے سید مرتضی زندہ ہے آل مر کے بھی زندہ ہے اور جاہل زندہ ہو کے بھی مردہ ہے فرمایا قفا بل علم شرفا فرمایا علم دی شرف وستے علم دی فضیلت وستے ایک بات کافی ہے کہ جاہل جاہل ہور دے باوجود اپنی طرف علم دی نسبت پسند کر دے اور علم دی نسبت خوش ہو دے اور فرمایا جہالت بھی مضمت وستے اس تو بڑھ کے دلیل کیا ہو سکتیے کہ جاہل بھی اپنی طرف نسبت جہالت نو پسند نہیں کرتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑے نگال اوکھی ہوگی نہیں میں اپنے سارے بزرگا بھائیانوں دوستانوں عزیزانوں ناد ملا کے چلنا چاہنا گویا میری امام نے فرمایا ماشاءاللہ فرمایا علم دی شرف وستے بات کافی ہے کہ جاہل اپنی طرف نسبت علم نو پسند کر دے یعنی کسے جاہل نو علامہ صاحبہ کیا بجھے خوش ہوئے دے بل مالک اسے ہونتا غیر یہ علامہ دلہ کابونی بڑا عام ہو شاہد مئی بندے پیاد ہو شاہد علامہ شاہد خطاب فرما یقین فرما اندر ندامت تشربید کی اس وستے کے حسن صفح علمائے حسن اٹھا ہے کہ علامہ دلہ کب صرف علامہ ہلی وستے استعمال یہ بجھے فکمیاں کتابہ جتیاب ہے نا قال العلامہ اگر نام کوئی نہیں ہوگا علامہ نے فرمایا فوراں طالب المسلم جلد علامہ تو مراد علامہ ہلی ہے خون بچارہ جگہا اب باب صرف نہیں پڑے ہویا اے جی جس نے عربی دی اب جدہ بھی نہیں پتا ہوگی علامہ شاہد جی میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا جاہل جاہل نو عالمہ کیا جائے خوش ہو بندے فرمایا جہالت بھی مضمت وستے اس تو بڑی بات کہ جاہل نو بھی جاہل آکھیا جائے نراز ہو ہے جاہل مگر اس کو جاہل آکھیا جائے جائے جو نا خوش ہو سی نراز ہو سی کہ میں کہا نہیں ہے یا نہیں میرے محترم علم شرف ہے علم فضیلت ہے ماشا اللہ میں بار بار اس وجہ تو علم دی فضیلت دے بات کر رہا ہوں ساریاں بیماریاں دی بنیاد جہالت ہے مرے اخلاقی میرے معاشرے دی بد اخلاقی دی بنیاد جہالت بد کرداری دی بنیاد جہالت بد عملی دی بنیاد جہالت بد اعتقادی دی بنیاد جہالت ماشا اللہ ماشا اللہ دی بنیاد جہالت میرے محترم سامین میں اتائی رکھ کے ایک بات ارز کرنا چاہنا اگر امت مسلمہ قرآن دی سے سکر سے آیت مبارکہ سورہ مجادلہ نوہی میں یار بنا کے اگر بعد اج مصطفیٰ فیصلہ کرے کہ اللہ دینہ درج میں یار ایمان ہے اللہ دینہ درج میں یار علم ہے اگر ایمان اور علموں میں یار بڑھا کے دنیا بات از مصطفیٰ فیصلہ کرے جو پوری کائنات جو افضل کون ہے میں کوئی تنز تنقید نہیں کر رہا البتہ میں چیلنج کر کے آکھ رہا اگر لوگ ایمانوں میں یار بڑھے دے علی کو لے ایمان نظر آدے ہا اگر لوگ علموں میں یار بڑھے دے علی باب مدینہ تول علم نظر آدے ہا اللہ حکم نعرہ تکیر اللہ حکم نعرہ رسالت یار رسول اللہ نعرہ حیدری یار رسول اللہ اللہ حکم نعرہ رسول اللہ سبحان اللہ میں اپنی کانگلی کفتہونا مربوط کرنا چاہ رہا تھا آج میں مجلس مگر ایک حدیث عرض کرنا چاہنا میرے موطرم سامین معصوم نے فرمایا علم ستائیس حروف چپند علم دے کل ستائیس حروف حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے امام حادی مہدی تک علم جتنا ترقی کر جائے سائنس جتنے موجزات بکھائے لوہا ہواے چڑا کی بکھائے لوگ سائنستان ستاریاں تے کمنڈ پاومیں مریخ تے چلے ویں آسمان تے زندگی تے آثار تلاش کریں معصوم نے فرمایا اے جہان ظاہرِ اللہ نے انسان وسط خلق فرمایا مگر امام حادی مہدی تک جتنا علم ترقی کرسے اس علم دے بنیاد دو حروف ہیں میرے پڑھے لکھے حضرات لطف لینہ معصوم نے فرمایا امام مہدی نے ظہور تک سائنس علم جتنا ترقی کریں اس دے بنیاد دو حروف ہیں باقی پچیس حروف دا علم اس وقت آسی جتا یوسف زہراد زہور میرے محترم سامین انسان دی زندگی علم نال انسان دی موت جہالت نال لیکن میں عرض کرنا چاہنا ذرا سوچتا سہی علم دی حیات کہیں دے نال مہدی البلاغیت میرے مولا فرمایا ہم عیش العلم و ممات الجحال فرمایا اسا آل محمد علم دی زندگی ہیں جہالت و استعمال تہاں فرمایا جتنا علم کائنات کے اندر موجود ہو سی اس علم دی بنیاد آل محمد دا گھرانا ہے ہروں علم جس لو علم آکھیا جا سکتے وہ مادنی رسالت و امامت تو نکلے تو سجدہ شکر ادا کر کہ اللہ نے تلعنی جیسا عالم امام اتا فرمایا امیر المومنی جیسا لیکن جری بات میں عرض کرنا چاہنا جینا میں سے پیغام علم الا اقسام ہے علم دیاں کے قسمان ایک علم قسمی ہے ایک علم وحبی ہے اور ایک علم الغیب ہے قسمی علم تمران انسان جڑا علم مادی دو دچایا قسم کیتا کچھ معاشرے تو حاصل کیتا کچھ سغول کالج تو لیا دھبراتا نہیں گیا جیسا یہ سارا علم قسمی ہے یہ سارا علم حصولی ہے کچھ معاشرے تو لیا کچھ ساثرہ تو لیا کچھ کالج انیورسٹی تو کچھ معادی گوھر دیکھ یہ سارا علم علم قسمی ہے ایک علم علم وحبی ہے وحبی دا مطلب اللہ دا عطا کرنا ہے اللہ دا اپنے خاص نمائندیاں نو عطا فرمی انبیاء نو عطا فرمی جی بودوں میرے نال مرسلین نو عطا فرمی آئم معصومین نو عطا فرمی وہ علم وحبی ہے وہ علم لدنی ہے ایک علم علم غیب ہے جنہی تعریف ہے جنہی ذاتی اور لا متناہی ہے عالم الغیب فلا یظہرو علا غیب ہی آہدہ فرمایا میں عالم الغیب رحمان فرمایا میں عالم الغیب فلا یظہرو علا غیب ہی آہدہ میں اپنے غیب دے کسے نو متلے نہیں کردہ اللہ من ارتضا من رسول مگر جس رسول نو چاہوا جتنا چاہوا میں خود عطا کرا علم لدنی دی بات کر دیا میرے محترم سامین ایدہ بانائے ہویا توحید اور باقی مخلوق اچھ فرد توحید دا علم علم غیب معصوم اور غیر معصوم دے درمیان فرد غیر معصوم دا علم کسبی ہے معصوم دا علم علم لدنی ہے میں حجتِ خدا دی پہچان عرص کر دیا معصوم ہو ہو سکتے حجتِ خدا ہو ہو سکتے جڑا دنیا دے کسے سگون تے کال جس نہ پڑے درسگاہِ خدا دا تعلیم یافتہ ہوئے نوڑے سجمیر اللہ نوڑے ایتھالات نوڑے حیدنی محمد آلے محمد قرآندار صلوات اللہم صلی علی محمد محمد بھاوت غیر معصوم دے دی بس دی بات نہیں بھایو معصوم دے علم نو اعتا کر سکے او کوئی میٹر لے کے دے معصوم دے علم پہماش کرے کہ ہتنا ہے دے ہتنا نہیں غیر معصوم کیا جانے معصوم دے علم کتنا ہے وہ دیوڑ والا جانے یا لین والی ہستیاں جانے اس ادا کتنا فرمایا انہا اس توحید تو لیا کتنا حال بتا او فیاض ایڈہا او ادا کرن والا ایڈہ سخیا کہ اندے جبو خلدہ نام و نشان نہیں انہا دا ظرف اتنا وسیحا جو ہوتے اچھے کمی کس کوئی کسے شہدی کمی نہ ہی اس کتنا آتا فرمایا انہا کتنا لیا اے غیر معصوم بندے دے بستی بات نہیں حال بتا حجت خدا دا میں یار ارز کر دیا میرے محترم سامین اور پوری ذمہ داری نال معصوم دی عظمتیں ہیں کہ اگر کائنات دے لوگ ایک طرف ہو بنیے اور ہر بندہ حجت خدا تو سوال کریں کائنات دا ہر بندہ حجت خدا تو مسئلہ پوچھیں میرا بھائی جڑا کسے مسلح آجز ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ نمائندہ خدا نہیں ہو سکتا جڑا ہر سائل دے جواب پوری طرح تسلی وقت جواب دے ہوئے اور لوگاں دے سامنے آجز میرے محترم سامین میرے مولا نے ارشاد فرمایا لوگ ترے قسم دے العلماء والمتعلمون فرمایا پہلے قسم علماء دوسری قسم متعلمون تعلیم علم تیسری فرمایا حمد الراء خص و خاشا ترجمائیو بڑھ خص و خاشا میرے مولا فرمایا نحن العلماء اسا حقیقی علماء و شیعتن المتعلمون ساڑے منڑ والے ساڑے تالے بلمن جب راتا نہیں کہہ درہا کو مجلس ہزائے چاہے بیٹھیں تالے بلمن بڑھ کے اے کوئی فن دا مرکز نہیں ہے افسوس نال ممبر جڑا علم دا ممبر ہا اس نے سر اور فن دا ممبر بڑھا دیتا گیا مارکیٹ حسنی زیادہ جہدے کل سرزور زیادہ ارمانے ارمانے یقین فرماو میرے محترم سامین میں تائیں گزارش کر ریا مجلس آزائے سید و شہدائش تالے بلمن بڑھ کے آ ہاں جے تو تالے بلمن بڑھ کے آ سے منخرجا لے طلب العلم سالکن علل جنہ فرمایا جڑا بندہ عالم دی محفل تے صحبت تالے بلمن بڑھ کے ہی قدم بدھائے معصوم نے فرمایا اونگا ایک قدم مجلس دی ضرف نہیں جا ریا اونگا ایک قدم براہ راس جنہم دی طرح فوٹ رہے ہیں دی مت لائے تالے بلمن بڑھ کے لیے ہاں دی وہ کچھ معلومات جمع کر کے نال لے جائے ہیں دی وہ معلومات کٹھیاں تھیں میرے محترم سامین درندازہ کرو کتنی مجالیں سوندھیاں میرا خیال ہے ایک دلویا ایسا نہیں جز دی مجلس امام حسین نہ ہوگئے ہے جی تجھے اگر میری قوم میری ماشاءاللہ میغیور ملت اگر اس طرف متوجہ ہوگئے ہا تو پھر اندازہ درو کے سال بعد کتنیا مذہبی معلومات مومنین کو لھونا تے ہون تلق گا لے بے سخت گل شائدے ہوگئے تو اسند آجے اپنی پوری قوم نوں صحیح موضوع نہیں سمجھا سکی سچی بات ہے اگر پوچھا جائے موضوع دے واجبات نماز دے واجبات طہارت دے احکام میرے قبلہ اتنا علم واجب اینی ہے ہر بندے تھے جوہ نماز واجب جوہ روزہ واجب میرے عزیزان میں طالب علم دی بات پر لے بننا اتنا تین دا علم ہر مرد اور عورت سکھنا واجب جس نال انسان اپنے فرائض چمی دھنٹے دے اندر چتنے واجبات اللہ نے انسان تے فرض کیتے اُنا تمام فرائض دا علم رکھتا ہوئے اور اس علم میں مطابق فرائض تے عمل کرے یعنی جاندہ ہوئے کہ جعفر سادق نے حکم دے مطابق میرے وسط حلال کیا ہے حرام کیا ہے واجب کیا ہے مستحب کیا ہے مبرو کیا ہے میں شاید حل دی مجلس دی چارچ کر گیا تھا یہ تو پاکیزہ مکتب ہے جس سے پوری جامعیہ تھے جس سے پوری کلیہ تھے مصوا کرن دے آقام بیتن اہل بیت تو ملن میراس دے حدو دے تعذیرات دے لکاہ و خلاق دے معاملات دے متفق دے ایک سو چودہ بابن ایک سو چودہ اب بابن فکت مشترے دا ہے جی یہ تو جیڑا جائل اٹھ دا و دماغ دے خلاف بابن شروع کر دے دے جنہوں نہ تارت نہ پتہ نہ رودھ دے پتہ جائے دا ساد بارہ ساد باب مدینہ دل علم دے جوارج بے کے فکت ایک سو چودہ باب سکھے دے جس زندگی دا ایک حصہ مکتب اہل بیت دے حسورج گزار دے ہے جی میرے محترم اگر کوئی کتہ چندی طرف مو کر کے بھوکے چندی عظمت اچھ فرق نہیں آگا اگر کوئی بندہ آسمان دی طرف مو کر کے تھکے آسمان دی عظمت اچھ فرق نہیں آگا او تھکھو بے مو دی طرف واپس پلٹا سی علماء دے خلاف زہریلا اور زہر اگلن والے میں عرض کرا علماء دی شان اچھ فرق نہیں آدھا اس وسطے کے علماء نو عزت و عظمت تیری وجہ تو حاصل نہیں اللہ نے خود عطا فرمائی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حضر یا حضر اللہم جنابِ شیخِ مقدس دا مدفن بھی ہے معصوم دی تازبت سبحان اللہ معصوم دا معصوم ہوئے جڑے بندے معصومین دے قریب آئے جنا معصومین تو علم حاصل کیتا انہ دے شاد دے انہ دا مقام علماء دے درمیان بڑا معروف ہے کہ جنابِ شیخِ مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ وہ اتنے صاحبِ علم اور صاحبِ تقویہ ہیں تو ایک دن انہا نبوز وست پانی چاہیتا انہا کھو ایک ڈول ستیا و بجائے پانی بھی ہیرے اور جواہرات نال بھرے آو یا باہرہ لیکن اس پتل دے تقویہ اور پریزگاری سبحان اللہ وہ جواہرات نال لپریز جول واپس ست کے آدل شیخِ مقدس نبوزانی چاہیتا ہیرے اور جواہر نہیں چاہیتا اللہ اکبر پھر کہے پھوچن والے شیخِ مقدس دیوالدہ تو پھوچیا کیوں کیا شبابِ یہ شیخِ مقدس اتنے صاحبِ تقویہ اور صاحبِ قرامت شک شک انہا دیوالدہ آخر لگی جو انہا دے اسبابِ ایک سبابِ ہے کہ میں ہمیشہ باغوزو رہیاں توجہ کرنا توجہ کرنا شیخِ مقدس دے حامل دے دوران میں ہمیشہ باغوزو رہیاں میں نمازِ تحجد قضا نہیں کی تھی میں نمازِ فریضہ اور نافلہ نماز ترک نہیں کی تھی میں دلاوتِ قرآن تو غافر نہیں ہوئی میں اکثر دلاوتِ قرآن اچھ مشروف رہیاں تے شیخ دی بنادت تو بار شیخ دی والدہ دی جہاں تک میں یاد ہے میں بغیر وضو دے اپنے بیٹے ندود نہیں پھلایا میرے محترم سامین میری طرف غور کر جہالت تو توبہ کر علم نال پیار کر علماء دی طرف رغبت کر اللہ نبا معصوم نے فرمایا مکتبِ اہلِ بیت تا حقیقی عالم فرمایا او تا صرف کسے شہر چو گدرے اور اندے قدم مقابرِ مسلمینِ چامن او کبرستان لے طرف تو داخل ہوئے خراجہ من الاخر دوسرے سرے تو باہر نکل جائے بے شک رکے بھی نہیں فاتحہ بھی نہ پڑے استغفار بھی نہ کرے دعا و مناجات بھی نہ کرے صرف مکتبِ اہلِ بیت تا ربانی عالم میں کاروباری دی بات نہیں کر رہے ربانی اور روحانی عالم صرف مقابرِ مسلمین چو گدر جائے معصوم نے فرمایا اس پبرستان جس جتنے مردِ دفنن اس عالم دے قدم دی برکتنا اللہ چاری دن تک عذاب ہٹا لے معصوم دی عظمت معصوم دی شان تاک دے مقابر او علم حاصل کرنا ہر مرد و ذن تے لازم واجبی علم جسنا الفرائض ادا کریں وضو نماز اور خصوصاً تحارت تحارت لے احکام دی طرف متوجہ ہونا میرے دوستو بھائیو کتنے بندین جن العلم ہے کپڑا نجس ہو جائے پاک کرند طریقہ کیا ہے مردن نہ پاک ہو جائے پاک کرند طریقہ کیا ہے بندن نجس ہو جائے بندن پاک کرند طریقہ کیا ہے دراجتہ نہیں ہو گئے محمد محمد ایک سلواتی زیمت اور کرو سارے بلند آوات مرد اپنے حقوق پہچاناً مستورات اپنے حقوق میں کل کچھ عرض کی تیان ایک حدیث میں آخر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں ماشا اللہ معصوم نے فرمایا مرد وست لازم با اخلاق ہوئے کے ہوئے گارت تھاندار نہ بڑے آرہے کئی مندے باہر تگہو دا گھڑا ہوتے تگارت بھائی اللہ مافی من کانا لہو امرہ معصوم نے فرمایا جہنڈی بیوی ہے جہنڈے گھر زوجہ ہے جو عذی ہے مگر بد وقت اپنی عورت نو عذیت پہنچائے بد اخلاقی دے ذریعے بد گرداری دے ذریعے سن رہے ہو میری بات عورت تے تشدد کرے عورت نو مار پیٹ کرے عذیت پہنچائے گلان عذیت پہنچائے یا تشدد دے ذریعے عذیت پہنچائے رسول اللہ نے فرمایا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ سَلَا تَهُو وَا سِعَابَهُ جب تک مُنڈی زوجہ عذیت پہنچائے او بندہ جسنو پیغمبر نے خود دفن فرمایا یاد ہے نا واقعہ خود حضرت سعج والا واقعہ تعویزِ قبر بن سات دی زعیفہ ماں کھ لگی ہنیین لکل جنہ سات دی جنت مبارک آلمین دی رحمت دی پیشانی دی آثار بدلے زعیفہ دی طرف روخِ انور فرمایا فرمایا تُو جنت دی مبارک دے رہیے سات دی فشارِ قبر ہو رہیے لوگ حیران یا رسول اللہ ماجرہ کیا ہے فرمایا کانا فی خلوکہی ما اہلِ ہی سوال بندہ ٹھیکا چنگاہا مگر گھرچ ما عبد اخلاق ہا گھرچ بد اخلاق ہا لہٰذا فشارِ گا میں تھا ہی ماں سے انزی حدیث بیان دوسری کرا اور میں مسائب پڑھا اور دعا دی انتماس کرا رسول اللہ نے فرمایا ترے گناہ اسے جنادی وجہ تو عذابِ قبر ہو سی یا رسول اللہ کے رے گناہ فرمایا پہلا گناہ طہارت اور نجاست نہ خیال نہ رکھنا مجھے لگیاں مجھے لگیاں اے فرسو میں انہیں آ رہے ہیں چکا بھلے نوجوان بچہ ہاں مطلب پاریش کیا انہیں سڑکتے بھے کے پشاف کرنے بھے رہے ہیں نہ پانی نہ لوٹا ہے جی نہیں نہیں میرے محترم میں تفنن نہیں کر رہیا میں متوجہ کر رہیا جنہیں بندے تحارت نہ خیال نہیں رکھ دے کپڑے ہر وقت نہ جیسے لئی بندے رہ دے مجھے لگے کئی پہ آپ سے مجھے لگا نماز وستے میں مکھرا سوٹ بڑھایا ہویا اس میں نے وقت نمط پا لیسا اتنے طائم نہ تحارت نہ نجاست نہ خیال فرمایا چمی گھنٹے چیڑا بندہ صرف پانچ ٹائم تحارت کرے نماز وستے تو نماز تے کتنا وقت لگتے پانچ منٹ دا مٹ پانچ نماز لگتے کتنا وقت ہو رہیا ادھا گھنٹہ تری منٹ پیتی پیتی منٹ پا تحارت تے باقی ساڑے تری بھی گھنٹے بغیر تحارت دے معصوم نے فرمایا ایسا بندہ جنہ طہارت نجاست نہ خیال نہ رکھے کپڑے تے خون لگ گیا پرواہنے اول تپتہ ہی نہیں جو خون نجس ہے میرا لباس نجس ایسے بندے فشار کبرج مبتلاہ حسن میں ہنچوکا تو انراز نہ کر اپنے نال رسول اللہ نے فرمایا دوسرا بندہ جس نے فشار کبروں سی فرمایا ہو ہو ہے جیڑا دوسرے مومن دی خیبت کرنوا گا ہے یہ بیماری تخیر کونوکا سرائت کر گئی ہے جو اندوری منافقت ہیں بھئی میں جنے بلے سام آمنہ سامنا آو بھائی جان آو بھائی جان تے بھائی جان اٹھتا منے تے پیچھو دی گی بچ آیوہِ بوائیا کول علامہ خیحِ مہتن اللہ دا قرآن آدھے کیا تو ہنڈے چو کوئی بندہ پسند کر دے جو میں اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاما فقرے کم ہو آپ قرآن آدھے یقیناً تو سب پسند نہ کر سو جو اپنے بھائی دی داشنوں چاہتے مردہ بھائی دا گوشت کھاما رحمان فرمے دے میری نظر اچھ مومن دی غیبت کرنا مردہ بھائی دا گوشت کھاما دے برابر اور تیس رجلہ گھار اچھ بد اخلا ایک روایت اچھ ماسون نے بھی فرمائے چوگل خور بندہ بھی فشار کبرج مبتلاہ آن مننان چوگل خور اہی دو دی سنی ہوتے اہی دو دی سنی ہوتے اہی دی برادری لڑا رشتہ دارا لڑا جہاں دوسری لطف دیگا لے دے ای جائے بندے دی معاشرش اس دت ریسپیکٹ بڑی 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 آج میشن نہیں بڑی فلانا نہیں آیا وہ فلانا جی ڈا ہوندہ ہے نا وہ صرف آکے چوگل خوریاں ہوتے دی دے دسی ہوتے دی دے جوٹھیاں سچھیاں خبرہ رلاں ملا کے برادری ناپس بھوڑی رکھیا لڑائی رکھیا میرے بھائی محلت دیا یام تو مکر حسین دا محرم شہید کربلا دا واسطہ دے کے گناہ دی معافی من اشاہین دا گناہ سمجھئی کریں حسین دا نماز رہے بھی بڑا گناہ ہوئی روزہ رہ گیا بڑا گناہ ہوئی سارا دن ترے ترے گھنٹے خیبت کرنا اس نو بندے گناہ ہی نہیں ستا انہا لیلہ وانہا لیلہ راجی رسول اللہ فرمایا ایک ایسا زمانہ سی لوگ گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھ سن محفلہ دی زینت گناہ ہو سی چوگل خورتے بندے اللڑامن والے بندے دی معاشرش حزت احترام ہو سی وہ معاشرہ وہ زمانہ آ گیا نہ میرے بھائی اللہ پاک میں توہنگ گناہ تو محفوظ فرمائے اور حقیقی توبہ دی توفیق عطا فرمائے آج ست محرمیں تو ساں ساں سارے اچھے کھانے کھا کے آئیں تھنڈے پانی پی کے آئیں ست محرم فراتے کنارے تسیاں بیٹھیاں نبی دیاں دیتاں آج کربلا اعلان ہو گئے میں ہر کوئی پانی پی سکتے ہیں چرد پر ایمان سارے پانی پی سکتے ہیں پابندیے اولاد رسول نہیں پی سکتے ہیں اللہ حکمت کربلا دا جنگل کربلا دا سہران اہلی سات محرم گرمی بی شدت چھوٹے چھوٹے بال الاتشلی آوازا اگر اجازت دے ہو تو میں اب الفضل ابباس دی شہادت دے لفظ سناوں جس تیسادات نو بڑا مانا یقین فرم صرف مردہ نو نہیں مستورات نو بھی بڑا مانا دوران سفر کوئی بی بی پرتے دا خدشہ زائل کریا میری آلیہ سین فرما بیا نہ گھبرا میرے نال آباس تو بیا عجرکم حضی اللہ رابی آلے میں مقید قبرستانیچ ایک مستور دے دکھان دے بھرے ہوئے ویوینٹ شکر میں رکھ کے پچھے ایکاون بھی بھی یہ دیتی درد بھرے ویوینٹ پہی کرتی من پتہ لگائے آم مستور نہیں یہ تحبباستی ماں امال بنین جیڈی پکید قبرستانیچ آدھی بھئی آئی لا تقل لی امال بنین ہون میں امال بنین نہ کھر کر عربی دے لفظیں امال بنین پترہ دی ماں ہے دی اندے چار پترہ تیچارے کربلا اچھ مارے گئے تائیں بی بی رو کے آکھیا ہون میں پترہ دی ماں نہ صدیہ کرو میرے چارے پترہ ان تیچارے کربلا بھارے گئے اس تو بٹا نکھا لفظ دلا بی بی رو کے آکھیا لوگوں میں شوزیاں زہرادیاں دھییاں دے خیوے جل گئے میرا دل نہیں بندہ وقت میں سنتیاں لوگوں بطول دیاں دھییاں دیر پردے لٹے گئے میرا دل نہیں مندہ اپنے آپ نو اکھیا میں کیوے منہ جائے بھیڑ دے اٹھارہ بھیڑا ہوں تجربوں کو ملاللہ میں ویدہ پہا ہر بندے دی اکباس پہیے اپنے آپنوں کی کیا کیا میں کیوے منہ جائے بھیڑ دے اٹھارہ بھیڑا ہوں دے نو کربلا ہوں اٹھارہ بھیڑا ہوں وقت تا دیا لوگوں جدہ میں سنتیاں غازی لندھے ہیں ہوں گے بازو کوئی دا اس ویلے میرا دل منوے دے جو یقیناً اکباس دے جیدے ہیں تکے دی جو رہت آئی جدہ بازو کٹے گئے وقت لازمان آگ لگ گئی ہو سی خیلے آنوں لٹھن والے آگئے ہوسن لٹھیاں گئیاں ہوسن زہراتیاں دیاں اجر رکھو ملاللہ سوائے سبب دنیا دے کسی غم بچ نہ رہو برادی خدمت جو میں برائے راست شاہ جلد لفظ پہ چل رہو مظلوم دے خدمت چاہے مولا میں اجازت منڈ آئے اجازت دے لفظ حسین سنے یقین فرماؤ اکھینا ہے ساور دے بدلن ادن انتا صاحب و دیوائی اب باس تو تا میری فوج دا لمبردار ہے میں انا بستے فردہ پہ جنے ازالار بڑھ کے آئے جدہ حسینہ کیا ہے تم میری فوج دا لمبردار ہے مقتل دو حت و دا کے آدھے ہیں وہ فوج کیت تھے جدہ میں مرحبا اللہ تم جزائے خیر دے میرا علی اکبر ٹر گئے میرا قاسر مارا گئے میرے اونو محمد ٹر گئے صحابہ مارے گئے حبیب زہیر مسلم مولا فات کے تھے دا میں لمبردارا اس جملے دا ساتھے ہیں امام مظلوم تھے اتنا ہوئے میرے کی بلا لکھے رو دے رو دے حسین خیمے تو آگئے ہیں کوئی منظر بڑا سکتا ہے بڑا نہیں ایک مقتل جو بیک رہا ہوں اس میں دے غریب دے جگر پھٹ گئے جگر پہلے خیمے چائز نا جیتے مشکیزے آنے دردمندہ حسین ڈٹھے چاری یتیم بچہ پیٹ دے بل مشکیزے آنے دیٹیا ہویا ہا پیاس دی شدر دی کیفیت آئینا اللہ جاندہ ایڈے تس سے آن ایڈے پیاس سے آن انجھے سینے دے والا مشکیزے آنے دے لیٹے ہویا انجھے حسین دے نظر پئیے بے تہاشا رونا اکبر دباوا موڑ کے ڈٹھے ایڈے غازی پیچھو رونا کھڑا اس میں نے اشارہ کر کے فرمایا فتلو پل با لہا ہونائی لطفال رازی لگا مانجھے نہ بچے ہوں اکسے بھائی یو اجازت آئی یو حکم امامہ مشکیزہ چائے نائی نائے کا دنی پڑیا فرانی بی بی مشکیزہ چائے تو پبائے میں تیری عبادت کیوں بیکار کروں اب باس آپ مشکیزہ چائے کے حسین ری فوج دالم بردارہ ہک ہاتھ چالم چائے شاہدہ دیوانی امارو بھائی جب جبان پھروڑا سبحان اللہ ان مشکیزہ پائے ان سجے ہاتھ چالم ملند کیتے علیدہ شیر پتر گھوڑے دی سوا میدان جنگی چائے علیدہ علی پترہ اللہ جان دے جنو حملہ کریں دے فوج جنگے بھج پھوندی ہے خبیوں حملہ کریں دے فوج جنگے دوڑ پھوندی ہے میرا دل آدے لازمان للکار کیا دے ہو سنہون کھڑ کے لڑو امام دا حکم آدمت نظر لو پانی لیا امام نے فرات ابباس نے فرات ترب کی تے فرات تے پہنچن جی فرات تے کنار خالیان علیدہ شیر پتر نے لوڑا فرات تے داخل کر کے مشکیزہ پانی نال پر کر کے سن دے آو سارے ادادار وچلو پانی نال بھر کی ام سامنے کر کے دشمن بھی فوج نو بکھا کے آدھ چہنا پیتا سکدا زکرہ اچھن حسین وَا اَحْلَ بَیْتَ اِقِيمِ پیمان خیمت حسین بھی تستر حسین بھیاں بھی تشمیح میرے پردہ دار سارے پیانسے میں پھر گئے میری مفات سنگیاں کنو تیری مفات قربانوں کنو جوانو مشکیزہ پائے پھر غلم خوکڑے راہوار دی زین کے سوال سے اور غازی دوشش آئی جو ایک مشکیزہ پانی دا بچیاں وزتے خرمج پہنچ بڑی اسے کوشش نو مد نظر رکھے اب آس گھوڑا دوڑائے ابن ساد حکم دیتا ہے حلید شکل اللہ جوانے چھو گردوں حملہ کر دیو سمال اللہ جوانو چار ہزار تیر انداز اب آس دا نشانہ بڑھائے سندے آو سارے آدادا درمیان اچھ اب آس دا گھوڑا چاروں طرف تیرہ دی برسا تائی راہوار بھجدان دا ایک ظالم چھپ کے حملہ کی تائے غازی دا سجا بازو قلم سمال اللہ ایڈا بہادرہ مشکیزہ کھپے بازو نال پائے ایک دو جازانے میں جائے حملہ کی تائے خبہ بازو قلم ہوئے مشک نے تس میں موچ پائے اللہ جاندے آس میں نے جوان دیا سمک گئیے جدہ تیر مشک چھا لگے اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا دے غم مچنا نام پانی زمین دے آیا مگر اب آس اجا نہیں جھنیا من معاف کریں سو ہگزانی میں جائے تیر مارے جدہ غازی دی آکھے چال پھوڑا آپ دس جے دے بازو کوئی نائے نہ تیر آکھے چھ لگ گیا اللہ جانے لازا کے ڈا اوکھا گزار ہے اب آس مگر آجامی نہیں جھنیا جگر کا بو کر اگلا آوکھا لفلے او سمینے جھنے جدہ ایک ظالم سرچ گرز مارے گرز دا لگنا ہاں اب آس دا سر شکافتہ ہوئے بھجدے اوئے گھوڑے تو مول بنین دا لال جھن پھی ہیں لاندی جاتے ہاں گل مار کے آدھیان مولا میرا آخری سلام آخری سلام دے صدا حسین دے کناتے آئے غریب پھرا دی لاشتے ہی آئے جنے جھت دو پھانیاں اللہ تیرے پھرا میں دے جوڑ سلامت رکھے اللہ کری میں اگلے لفظ پڑھنے تو ازاداری تیرہ دل آدھے کا سرہ ظہری عدن عباس ہون میری کمر تر اٹھ گئی سبحان اللہ ہوا کلت ہی لتے عباس ہون میری آسرے مکنے جوانا و پھرا دا سرچائے جھوڑی میں چھپائے باندہ باندہ زمین تھے بہ گئے بھرا دے زخمی رخشار چومیس آدھے غازی ویر جڑیاں اکھی تیرے آسرے تے سمجھیاں نہ حج تو بعد نہ سنسے سبحان اللہ سبحان جیتا ہی غازی جیندہ رہے ہیں علی دیاں دیاں آرام کی تے دو یاراں دی رات آئیے علی دی دی خیمے دی سڑی اور چوب چائی و دی آئی آپ و دے پارے دی دی آئی اللہ حافظ و اللہ حفیظ مرحبا مرحبا اللہ کو انجزائے خیر رکھا فرمان دنیا دی رہا مچھ رہا ہے مظلوم پھرا دلا شاوندہ حرادہ کی تے مظلوم پھرا دلا شاوندہ حرادہ کی تے مظلوم پھرا دلا دو روایات ہیں میں محب کے قلمات تو تصدیق کی تیئے بعض کو تو بچ پہلی روایت کر دے جو چاوندہ ارادہ کی تے اب بھاس رنے کہا دے مولا میریاں دو حسرت آئے میری پہلی حسرت ہے میری ہنگا کھشتی رہے میری دو جی آکھیں چھونے مولا خونی صاف کر دیری کٹ میں ٹڑتے وے لے بکھاں جنادے بھرا مارے ونین اوہ اللہ را سیکھی میں ہوں دین جنادے جوان مارے ونین اوہ غریب کی میں ہوں مرحبا لکم جلائے خیر آدم مولا میری دو جی حسرت میری لاش خیر میں نہ لے ونین فرمی دن کی میں ہوسکتے میں ہر شئی دی لاش لے گیاں آدمی مستحیر لے بنا دیکھا سکینہ مولا میں نو سکینہ تو حیال ہے میں پڑی دوا دا کر آیا ہاں چانی یتین مچہ دروازے تھے انتظار بیا کرے نہیں لاہو اکبر لیکن علماء وہ حق کے گینہ دن نہیں وجہ این آئی چار ہزار تیرہ ناہ دا غازی بھی لاش جی زخمی آئی چاہن دے کابل لائی شمیر سجیو چاوے آن لاش دے ڈگڑے کھبے اور جھنگے آن شمیر سجیو چاوے آن لاش دے ڈگڑے سجیو جھنگے آن تائی من فراد تے رکھے آ دیان غریب دا آخری سجیو مرحبہ 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 لیان دیدا متنوب Owen بس آخری دخ نی جوانات ہinku بار بار نہیں مارے سجیو علم چاہے مشکیزہ چائے کرولا آدھا غریب دست محرم لازی ٹیلاش من فراد تے رکھے ایک ہاتھ اچھ علم دوڈے ہاتھ اچھ مشکیزہ کہی وہل ہوتھدیا وبہ Regent 협بات ان جدہ خیمے دہ درواز آئے بچیاں دیا لن تھی نظر بھئے روکے آ دیا لن آدم آئے آدم والا کوئی نہیں آئے اور سادہ چاچا مار آگی آئے کوئی آدہ سادہ ماما مار آگی آئے جدہ پتول دیا 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 آدم دیچھائے زہرہ دیا 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 ہی کا حالہ بڑھائے انہا جار دائی ہکا بہنے جیرا زہرہ دیا دیا کی تائے دوں میں ہاتھ سر دیا گیا آدیا نواہے جابا سادہ پردیا دا زامن بھیرا سادہ غازیم